موسیقی یو پی کے پورا مکھے منتری ملائم سنگھ یادو کے نیدھن پر سی ایم میں نوحولا لے جتایا شوک سی ایم بولے ان کا نیدھن راجنیتک شیطر کے لیے اپو نشہ دی فری ایکشن موڈ میں گرائی و مسواسہ منتری نے لویج نگر پریشت پر ریڈ کر منتری نے تین کرم چیرین کو کیا سسپنڈ سات ورشے بچی کارجولا شاہ پولیس نے کیا برامہ دو انیس ورشے یوک نے دشکرم و ہاتھیا کی قبولی واردات اور اب سمجھا روستار سے سپسر اکشک و یو پی کے پورا مکھے منتری ملائم سنگھ یادو کا آج نیدھن ہو گیا ہے وی ایک گرگرام کے میدانتہ اسپطال میں بھرتی تھے جس کے چلتے آج ان کا نیدھن ہو گیا ان کے بیٹے و یو پی کے پورا مکھے منتری اکھلیش یادو نے ان کے نیدھن کی جانکاری دیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ان کے پیتہ چیور سب کے نیتہ جن نہیں رہے اس کے بعد ان کے نیدھن پر سبھی نیتہ ان کو شردان جلیہ رپیت کر رہے ہیں وہیں ہرینہ کے مکھے منتری منہولا نے ٹویٹ کر ملائم سنگھ یادو کے نیدھن پر دکھ جتایا پتہ دیں کہ ابھی تین دن پہلے ہی مکھے منتری منہولا سپانیتہ ملائم سنگھ یادو کا حال چلت جانے گرگرام کے میدانتہ اسپطال میں پہنچے تھے جانسیہ منہولا نے سپانیتہ ملائم یادو کے بیٹے اکھلیش یادو سے بھی ملاقات کی تھی دیکھئے بہت ہی ایک دوخل سمچار ملا ہے کہ دیش کے پورو رکشہ منتری اور اتر پوریش کے پورو مکھے منتری کریم ملائم سنگھ یادو وہ مارے بیج میں نہیں رہے ویسے میں بھی تین دن پہلے ان کے ہاں گوشلکشم پوچھنے کے لئے گیا تھا اس پر لئے گیا تھا اور اس میں بھی ستھی بڑی نازوک تھی بنیدی لیکن پھر بھی پربو سے ہم نے اس میں کاملہ کی تھی لیکن جو بھی پربو کی اچھا ہوتی ویسے ہی ہوتا ہے وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے بڑا ہمیں اس بات کے لئے درست دکھ بھی ہے مرینہ اپنی اور سے ہرینہ سرکار کی اور سے ان کی لئے شانتی کی پراتنا کرتا ہوں اور اسے ان کی چرنوں میں شدانی رہنے کرتا ہوں ہرینہ کے گرائم سواسے منتری انیلوی جارج فیر ایکشن موڈ میں آگئے ہیں گرائم منتری ٹی پوائنٹ سے اٹھ کر سیدھے امبالا نگر پریشت پر ریڈ کرنے پہنچے جہاں کافی انیمت تائیں پائی گئی جسے دیکھ کر منتری نے تین کرمچاریوں کو سسپینڈ کر دیا ویچھ نے خود لوگوں کو فون کر ان کی شکایت پر کام ہونے کی چان کری لی وہاں سے نا کا جواب سننے کے بعد گرائم سواسے منتری نے فورن ایکشن لیتے ہوئے کرمچاریوں کو سسپینڈ کرنے کے بعد دوبارہ ریڈ کرنے کی چتاب ندھی ہے جو لوگوں کی شکایتیں آتی ہیں لیٹر آتے ہیں وہ چیک کیا ہے اور اس میں بہت ساری انیمتیں پائی گئی ہیں لوگوں کی شکایتوں پر بھی کاروئی نہیں ہو رہی ہے کئی کئی دنوں تک میں نے ان لوگوں سے فون کر کے پوچھا کہ آپ نے کیوب لائٹ کی درخواست دی تھی وہ جلی جا نہیں جلی انہوں نے کہا نہیں چلی دو میں نے کرے چیک دو لوگوں کو میں نے فون کیا ان کا کوئی کام نہیں ہوا اور ایک تو ڈپٹک مشیور مہدہ کا عدیش آیا ہوا کسی کی انکروچمنٹ گرانے کے لیے اس پر بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوا تو ایم ریکومینڈنگ سسپینشن آف آل دی پرسنس رسپونسیبال فور دیس لیپسیس اور دیے میری ایک وارلنگ ہے ان کو کہ ٹھیک ہو جاؤ نہیں تو میں دوبارہ ہوں گا اور کسی کو نہیں چھوڑا کلایت ویدانس باشیتے کے بڑی عبادی والے گاؤں قرار میں لاپتہ سات ورش منسی نامک بچی کا اچلا شاہ پولیس پشاہ سے نے سرچ اپریشن شروع کر گاؤں کے بھیہر سے ہی ڈھونڈ لیا ہے روی بار کو ایس پی کیتھل مقصود احمد ڈی ایس پی کے وائی میں گاؤں کو چھاونی میں تبدیل کر سرچ اپریشن چلایا گیا اور گاؤں کے بھیہر سے ہی منسی کا اچلا شاہ برامت کا لیا گیا ایس پی مقصود احمد نے پریس کانفرینس کر بڑا کھلاسہ کیا ہے کہ انیس ورشے گاؤں کے نزدیکی رہے یوگک کے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ادھار پر گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ آروپی نے پہلے لڑکی کے ساتھ دشکرم کیا اور پھر لوگوں کو پتا چلنے کے دھر سے پیٹرول ڈال کر شب کو کھرد برد کرنے کی کوشش کی انیس ورشے یوگک نے دشکرم وے ہتیا کی واردات قبول کر لی ہے واردات اس کی تلاش کریں لیکن پھر اندھر آنے کی وجہ سے کچھ اس میں پتا نہیں چل پایا تھا آج صبح پھر اسی سرچ آپریشن کو ہم نے ایک بڑے لیول پر ایکسٹنسی لیول پر چلایا ہم نے اور ایکسٹر فورس اس میں ڈیپلائی کریں کئی ساری ٹی میں مرا کر کے پوری ان کی خوشبین کی گئی گاؤں والوں کا بھی سہیوگ لیا گیا اور آخر کار دھائی بجے کے قریب ہمیں اس بچی کی ڈیڈ بڑی ملی جو کی آدھی جلی ہوئی عوستہ میں تھی جو کی گاؤں کے ہی پاس بیلکل گاؤں سے باہر کی طرف ایک بیڑ کا ایریہ ہے وہاں پہ وہ بڑی ملی کیونکہ کافی وہاں پہ کارٹے اور جھاڑیاں وغیرہ کافی زیادہ ہیں اس علاقے میں وہ بڑی مپرابت ہوئی تو اس کے بعد میں ہماری FSL ٹیم نے بھی موقع وزٹ کیا اور اس کے بعد میں بڑی کو تو اس کا پوشپارٹم ہم کل کرائیں گے اور جو کی میڈیکل گوڑ سے اس کا پوشپارٹم کیا جائے گا اس کے بعد ہی اس میں ساری بات آئی گی کہ پوری ڈیٹیل کی کیا کیا چوٹ ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں لیکن اسی دوران جیسے ہمیں یہ ڈیڈ بڑی ملی تو ہم نے پھر ہمارے DSP سجن سنگ کی اس میں ٹیم کی لیڈرشپ میں CIA ٹیم کو اسی بات کے لیے لگایا ہے کہ جلد سے جلد ROPوں کو پتہ لگایا جائے اور ان کی گرفتاری کے پریاز کیے جائیں جس میں کی ایک فوٹیج ہمیں ملی موقع کی جس میں کی ایک شخص ہے اور اس کو پھر ہم نے سندگت کو جہاں پہ پوشتاچ کے لیے لے کے آئے اور اس کے بعد میں اس نے پوشتاچ میں اس بات کا قبول کر لیا ہے کنفس کر لیا ہے کہ اس نے اس وارداد کو انجام دیا جو یہ شخص ہے یہ ایکیوز جو ہے 19 سال کے تقریباً اس کی عمر ہے یہ پون سنو برامگرن ہے نیوازی گرار اسی گاؤں کا رہنے والا ہے اور جو وکٹم ہے جو لڑکوں کے بچی تھی اسی کے نسدیک ہی اس کا گھر تھا اور وہیں پہ وہ رہتا ہے اور یہ سیم ہی کاش سے بلاؤں کرتا ہے اور یہ جنرلی اس میں جو ابھی تک کنفس کیا ہے وہ یہ ہے کہ بچی اس کے پاس پہلے بھی جس کے بھی پڑوس میں رہتا ہے اور یہ جانتے ہیں ایک دوسری کو تو بچی پہلے بھی کھیلنے کے لیے اس کے پاس آ جائے کرتی تھی اور کل دوپہر ایک چالیس کے آس پاس اس نے اس بچی کو جیسے وہاں پہ اکیلہ دیکھا اور وہ پھر اس بچی کو اپنے ساتھ وہاں سے لے گیا اور جو گھٹنا اس تلٹی جہاں پر کے بارڈ پراؤں ہوئی تی وہاں پر وہ اسے لے کے گیا اس نے اس کے ساتھ میں بلاؤدکار کو انجام دیا اور اس کے بعد میں جب اسے بچی نے شور مچایا تو پھر اس نے در کے مارے اس بات دے کہ اس بات کا پتہ چل جائے گا اور لوگوں کا اور اس کا مہن دبا کر کے اور اس کو مرڈر کر دیا اور اس کے بعد میں پھر وہ وہاں سے باڈی کو وہیں چھوڑ کر کے چلا گیا لیکن پھر اس کے بعد میں اس نے پھر اس کو سوچا کہ مجھے سبوت نرشت کرنے کا سوچا اسے لگا کسی کو قطع سل جائے گا باڈی مل جائے گی اور اس کے بعد میں پھر اس نے پیٹرول لا کر کے اور باڈی کو پھر جلانے کی کوشش کری بھارت کو ٹی وی مکت کرنے کے لیے پردھان منتری ٹی وی مکت بھارت بھیان چلائے جا رہا ہے جس کے تحت سوستے بھارت کے دورا زلستر پر بھی کارے شروع کر دیے گئے ہیں اسی کڑی کے چلتے امبالہ سوستے بھارت کے دورا ٹی وی مکت امبالہ بنانے کیلئے جگہ جگہ پر جگہ تک ایمپ لگایا جا رہے ہیں اور لوگوں کو چیک اپ بھی کیا جا رہا ہے اور سوستے بھارت کے دورا ٹیسٹنگ وین چلائی گئی ہیں جس میں موقع پر ہی لوگوں کے ٹیسٹ آسانی سے ہو سکیں گے امبالہ کو مریضوں کو ڈھونڈنے کیلئے ہم پیسیو سرویلنس کر رہے ہیں جس میں ہماری دو موبائل ہیلتھ وین اور ایک ایک سرے وین گلی گلی میں جا رہی ہے اور وہاں پہ ٹیسٹ کر رہی ہے کہ جس کو بھی دو افتے سے اوپر خانسی ہے بلگم آتا ہے بخار آتا ہے وزن کم ہو رہا ہے اس کو ٹیسٹ کروایا جائے نا کے بل ٹی وی بلکہ ڈائیابیٹیز ہائیپرٹینشن شگر لیپیٹ پروفائل سارے ٹیسٹ ہائیپرٹائیٹس بی سی سارے ٹیسٹ اس وین میں موجود ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس وین میں پارٹسپیٹ کریں کیونکہ یہ وین آپ کے گھروں میں آ رہی ہے آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں پانٹ لے کے اپنا ڈائیگنوسیس و ٹریٹمنٹ کروائیں مریض ٹی بی نکلتی ہے اس کو سرکار پانچ سور پر مہینہ ڈائیریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر سیدھا مریض کے کھاتے میں دیتی ہے یہ پیسہ کسی اور کے کھاتے میں اس کے بھائی بہین کے کھاتے میں نہیں دیا جا سکتا جتنے دن اس کا علاج چلے گا اس دن اس کو ڈیویٹی دی جائے گی بھوان کا پین مونی دھرہ پر ست بالمی کی دھرمشارہ پریسر میں مہاشوی بالمی کی پرگٹ دیوز کا کارکرم آیا چون دھوم دھام سے منائے گیا کارکرم میں بھاچپا کے پردیش و دیکش اومبرکاش دھنکر بطور مکہ دیتی شامل ہوئے اور بھوان بالمی کی جکی تصویر کے سامنے ماتھا ٹیکر دی پرچھولیت کیا اس دن مہیلہ و بالوکاس منتری کمریش ڈھانڈا و سانسن نائب سینی بی وشیش روپس ان کے ساتھ موجود رہے بیجے پیدکش دھنکرنے کا کی مہاشوی بالمی کی ناکیول رامائن کے رچتہ ہیں بلکہ آدھی کبھی ہیں رام راج کی جو پریبھاشہ مہاشوی بالمی کی نے پیش کیا اس کا نوگمن ہمیشہ ہوتا رہے گا انہیں آگے گا کی آم جن کے ساتھ ساتھ راجنیتاؤں کے لیے بھی ان کے سندیش مارک درشک کا کام کرتے رہیں گے ہانچ لیتے نے پہنچے بھارتی کسین یونی کے پردیشہ دیکھش رتنمان نے کہا کہ انیس سو سانوے میں بجلی بلوں اور انے کسانوں کے دھکاروں کو لے کر کسانہ دولن چل رہا تھا ریواری لوہارو ریلوے ٹریک پر پولیس کی گولی سے پانچ کسان شہید ہوئے تھے رتنمان نے کہا کہ منڈیالی گاؤں کو آج پورا دیش میں منڈیالی کانٹ کے نام سے جنا جاتا ہے گاؤں گو اس کی سرکار میں شہید منیرام راوت کی پتنی کو نارنول روڈویس کا آرائلے میں سرکاری نوکری دی گئی اور منیرام کے دونوں بچے پڑھائی کر پرائیوٹ کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں شہید منیرام کو شردھانجلی دینے کے لیے ارینہ کے لگ لگ زیروں سے سیکڑوں کی سنکھیا میں کسان یہاں پر پہنچے ہیں اور ان کو سچی شردھانجلی دی گئی پچیس ماہ بلیدان دیوست ہے منیرام جی کا مریاری گاؤں میں کے پاس یہاں ایک بہت بڑا آندول روڈا تھا بجلی کے سلح پرانالی کے ریٹ کو لے کر کے اور اس میں یہاں پردیس کے لاکھوں لاکھوں کسان جھوٹے تھے اور یہاں پولیس کی گولی باری ہوئی تھی جس میں منیرام جی سہید ہو گئے تھے اور ہر سال یہاں ان کے سمارک پہ یہاں ایک سبا کا آئیزن کہہ جاتا ہے جس میں آس پاس کے جلوں کے بہت باری سنکھا میں کسان آتے ہیں اور اپنی سردانجلی دیتے ہیں اور ان کے بلیدان کن امن کرتے ہیں اور بلیدانیوں کا بلیدان کبھی بھولنا نہیں چاہیے کسان اور مزدور قوم کے لیے جو انہوں نے بلیدان دیا ہوا ایس ملنی ہے ہے اور رہے گا اور آج اسی اپلکس میں یہاں آئیزن کیا گیا اور میں اس سردانجلی سبا کے مادم سے سبھی کسان اور مزدور بھائیوں سے صرف یہ ایک نویدن کروں گا کہ اپنے حق اور حقوق کے لیے مجبوط ہو جائیں اور مجبوط رہیں برسات کے پانی میں ڈوبنے سے شخص کی موت ماملہ دلی سے سٹے فرید آباد کا ہے جہاں کمپنی سے گھر لوڑ رہے شخص کی سڑک پر پانی ہونے کے چلتے اس میں ڈوب کر موت ہو گئی بلہار پوریس شاو کا پوست مارڈم کرا کر کاروائی کی بات کر رہی ہے یہ اپندر تیواری ہے ہمارے ساتھ گلین اپلانسز پرائیویٹ لیمیٹیٹ میں کام کرتے ہیں کیا ہوا ایدو نے تو ایسے ڈوٹی آیا تھا ڈوٹی سے سہی نو بجے ٹائم سے چھٹی ہوئی نو بجے سام کو ایدو نے نکلا لیکن گھر تک سہی سہی نہیں پہنچتے ان کے لڑکے نے پھون کرنا شروع کر دیا کہ پتا کرنے کے لئے کسی ساتھیوں کو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہیں روک گئے ہوں گے پرسات کل بہت تیز تھی تو ایسا کوئی پتا ہی نہیں چلا کہ کہاں پہ ہے اور ان کے پاس جب پھون کر رہے تو ان کا پھون اٹھ نہیں رہا مطلب کہ ایک بار پھون کیا گیا ہوگا لیکن ان کا پھون پک نہیں ہو رہا دس بے کہ آس پاس جب پھون ہوا اس سمیے سے پک نہیں ہو رہا اس کے بعد جو ان کے لڑکوں کہ نے بولا کہ کسی ساتھیوں کو اور پھون کر کے پتا کرتے ہیں کہیں کسی کے ساتھ روکے ہو لیکن ایسا کوئی خبر نہیں ہے پھر صبح 6 بجے لڑکا پھون کر رہا ہے کہ پپا بھی تک میرے گھر نہیں پہنچے کہ انکل چلو ایک بار دھونتے ہیں ہم لوگ تو ہم لوگ صبح 6 بجے نکلے ہیں یہاں سے لے کے ہم نے نہر والے روڈ کو لے کے سیدھے آئی ایم ٹی تک پہنچے کہ کہیں ہو سکتا فیکٹی کے آس پاس کہیں کچھ ہوا ہو لیکن وہاں بھی کہیں ہمیں کچھ نہیں ملا بار بار ہم پھون کرتے رہے تھے اس میں اس کے بعد جو ہے جب پھون ایک بار پھگ ہوا انہوں نے پولیس والین نے بولا کہ انہوں نے جب اٹھایا پھ casting تو انہوں نے بولا کہ یہ جو پھون کر رہے آپ ان کو جانتے ہیں ہم نے بولا کہ ہاں پھون کر رہے یہ کہاں پہ ہے انہوں نے بولا کہ یہ سیکٹر очی کی پتھل والے مارکیٹ کے پاس پڑے ہوئے تو ہم لوگ بولے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں تراند ہم لوگ وہاں پہنچے تو دیکھے کہ وہ میں وہاں پڑے ہوئے تھے لیٹے ہوئے موت کے قارن تو مہاں پانی ہی بھڑا ہوا تھا کافی پانی تھا کیونکہ گھشتے ساتھ جو ہے پانی بائک کے چکہ تو دوبنا ہی دوبنا تھا اتنا تو ہمار ہے کہ وہ پانی سے ہی ہوگا ہے پانی سے دوبنے کا رہا ہے یا تو بائک اوپر آ گیا ہو یا جیسے بھی ہے پانی دوبنے کا رہا ہے پانی میرے میرے حساب سے کمر کے پرابر پانی تھا اگر میری پھو اگر لمبائی کے حساب سے کمر کے پاس پاس پانی تھا دلی سے سٹے فرید آباد میں دو دن سے لگاتا رک رک کر ہو رہی برسات نے پوری سمارٹ سٹی فرید آباد کی پول کھول کر رکھتی ہے برسات کے چلتے پورا شہر چلمگن ہے جس کے چلتے شہر کے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھر طلب ہے کہ بی تیرہ سیکٹر 21 علاقے میں اسی برساتی پانی کے چلتے ایک بائک سوار یوک کی پانی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی تھی اسی کو لے کر کانگریس کے ورشتری ایتر سمیت گھر فرید آباد کے سیکٹر 16 سرکیٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے جہاں پر انہوں نے برساتی پانی میں ناو چلائی انہوں نے فرید آباد کی سمسیاں کو اٹھاتے ہوئے بی جے پی سرکار پر چمکنشانہ سادھا دیکھیں میں نے پریاس کیا ہے پچھلے سال بھی پریاس کیا تھا ہم یو پی سے سات سو کلومیٹر دوسرے ناو ٹرک میں لے کے آتے ہیں ہم اس نے ناو کو چلا ہے سویو پونگی بہری بی جے پی سرکار کو جگھانے کا پریاس کر رہے ہیں جنہوں نے سمارٹ سٹی کے نام پہ فرید آباد کا بیڑا گر کر دیا ہے اس فرید آباد کی آردہ آپ دیکھیں ایک دن کی بارش میں کیا حل ہو چکا ہے گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں یہ سبھی چیزوں میں آج ہم بات کریں چاہے وہ مہنگائی ہو پیٹرو ڈیزل ہو چاہے دال ہو ہر چیز میں یہ سرکار فیل ہے اپنے جو انہوں نے پرومیسز کیے تھے بی فور الیکشن ٹوز آزن فورٹین ان سبھی میں فیل ہیں جملے بازوالی سرکار ہے تو اس بی جے پی سرکار کے سبھی نیتاؤں کو چیتانو دینے آیا ہوں کہ اس ویتھا کو صدار کریں آدھگاریوں کے ساتھ کامپ میں نکلیں گھروں میں چائے پکوڑی اور سمو سے کھانا بند کر دیں جنتہ ہیت کی سوچیں نہیں کیونکہ جنتہ آپ جاگ چکی ہے ہمارے جیسے لوگ لوکل پرومنٹ لوگ آ چکی ہیں سڑکوں پر اور اب وہ دن دور نہیں اگلے چناؤں میں چاہے آپ جاتی دھرموں کے نام پر بھیکانا چاہے کسی ہی نام پر بھیکانا جنتہ آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے اور یہ پریاس میں تو کرتا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا فیلال ہے رینی نیوز میں اتنا ہی اور نئے سمچاروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیکھتے رہیے چڑھ دی کلا ٹائم ٹی وی اور اب مجھے دیجے جازت تھنی واد